مسجد اقصہ بیت اللہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد اس مسجد کو تعمیر کیا گیا اسلام کی آمد کے بعد مسجد اقصہ کو خصوصی اہمیت دی گئی کیونکہ یہی وہ مسجد تھی جسے مسلمانوں کا قبلہ اول بنایا گیا یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا اور آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پانچ نمازوں کا توفہ لانے رب کے حضور پہنچے یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی یہی وہ مبارک جگہ ہے جسے خلیفہ سانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بغیر قتل و قتال اور خون خرابے کے فتح کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائے مسجد اقصہ دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جس کے تقدس پر تینوں آسمانی مذاہب کے پیروکار یعنی مسلمان یہودی عیسائی متفق ہیں لیکن افسوس عیسائیوں نے دس سو نینانوے میں سلیبی جنگ کے نام پر اس مبارک سرزمین کے تقدس کو بامال کیا تو یہودیوں نے انیس سو اٹالیس میں ناجائز قبضے سے اس مبارک جگہ کو فساد و خون کی جگہ بنا دیا اسرائیلی یہودی مسلمانوں کو قید و قتل کرتے اور مختلف ہیلے بہانوں سے مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتے ہیں تاکہ مسجد اقصہ کی موجودہ حیت خاتم کر کے یہاں حیکل سلمانی تعمیر کیا جائے جسے آج تک یہودی بزر یا دلیل ثابت نہیں کر سکے